بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لازمیں شہباز گل کا جو تازہ ترین معاملہ ہے اس پر کچھ مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جمیل فاروقی کیس یہ اب جو عمران خان کا معاملہ ہے جس پوری دنیا میں کس طرح پھیل چکا ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر کیا اور ہے اور وہ لال رنگ کی ڈائری جو یہ شہباز گل کے عمرے میں ڈھونڈنے آئے اس کے اندر کیا تھا آخر شہباز گل پر جو یہ نئے الزامات لگائے جارے ہیں حساس الزامات ان کی کیا حقیقت ہے اور یہ جو نئی پی ٹی آئی بنانے کے لیے انہوں نے دو بڑے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ابھی رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ کانٹیک کیا اور آگے سے انہوں نے پھر جواب کیا دیا ہے نیوٹرلز نے پوری کوشش کیا ہے کہ تحریک انصاف کو توڑیں اصل میں یہ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو تھا جنرل باجوا صاحب اور نواز شیف صاحب کے درمیان جو لندن میں ہوا تھا کہ آپ لوگ نواز شیف صاحب اکانومی کا خیال رکھیں کہ وہ اس کو کنٹرول کریں گے آپ عمران خان کا خیال کریں اور اسے کنٹرول کریں دونوں اس میں اگری ہوئے لیکن ہوا کیا نہ ان سے معیشت سنبھالی گئی اور نہ ان سے عمران خان سنبھالا گئی کیونکہ یہ دونوں بھول گئے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ اس وقت معیشت اور عمران خان کے اندر ایک بڑا گہرا کنیکشن تھا کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ٹرسٹ اور اکانومی کی پروگرس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اسے کہتے ہیں سیٹینٹی مارکٹ میں یقین کا جو فقدان ہے وہ ختم ہو جاتا تھا اگر آپ اس طرح کی لیڈرشپ کو ہٹا دیں ہمیشہ کی طرح یہ کر گئے مس کلکولیشن اور بری طرح کر گئے اب نیوٹرل وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈیمج کنٹرول کر لیں ہر دفعہ ایک نئی گیم لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں نئی سازش لا رہے ہیں اب انہوں نے شاہ محمود قریشی اور پرویس خٹک ان دونوں پر پریشر ڈالنے کے لیے اپنے خاص لوگوں کو ان تک پیغام پر جو آیا ہے کہ کسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں عمران خان کے خلاف بغاوت کریں ایک نئی پارٹی کا ظہور کریں ذرائے نے بتائے ہیں وہ میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا ہے ایسے الفاظ انہوں نے اگرسن کو جواب دیا یہ جس کو بھی پکڑتے ہیں اس کو ننگا کس کے حکم پر کرتے ہیں یہ ننگی ویڈیوز کس کے پاس محفوظ ہوتی ہیں کیونکہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی تو کیا ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے سوتیلی ماں تو چھوڑے ماں کا رشتہ سن کر بھی لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے عمران خان نے ننگا کیا یہ انتقام لے رہے ہیں صحافیوں سے جو پکڑا جائے اسے ننگا کر کے لوگوں کو آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ گونتانا موہ ہیں آپ کیا ہیں آپ کیا پاکستان کو اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے یہ کیا کسی کے باپ کا ملک ہے کہ آپ کہیں پاکستان آنے نہیں دیں گے قیدیوں کو ننگا کر کے تظلیل کرنے کی پولیسی کس کی ہے مگر یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان میں کیسے آپ نے لاغو کر دی آپ کے کیونکہ ماسٹر پہنچ چکے ہیں وہاں پر یہ جو چیف جسٹس آپ پاکستان ہیں انہیں گرفتار ہونے والے لوگوں کا نوٹس لینا چاہیے آپ چیف جسٹس ہیں اور تو کسی سے ملک میں آپ کوئی امید نہیں ہے کہ پورا ملک کی نظام انہوں نے برہنا کر دی ہے ننگا کر دی ہے بلکل اب دیکھیں آرٹیکل پاکستان کا آرٹیکل چودہ یہ صاف سریعاً اس کی خلاف ورزی ہے کہ ہر شہری کے شرف انسانی کے قابل حرمت ہونے کی زمانہ یہ میں نے ورڈ استعمال کی ہیں یہ جو جمیل فاروقی کو انہوں نے ننگا کی ہے یہ جمیل فاروقی نہیں پوری آثورٹی ننگی ہو گئی ہے جس نے تشدد کروایا عدلیہ ریاست یہ تمام لوگ اسٹیبلشمنٹ سمیت عمران خان کی جان کو خطرے کے حوالے سے اب سلمان احمد نے کہا کہ اس کی جان خطرے میں عمران خان خود کہہ رہے اب اسے پکڑ کے ننگا کریں گے آپ خان صاحب اور جمیل فاروقی پر یہ جو ایف آئی آر کٹوائی ہے کوئی عام آدمی نے نہیں کٹوائی یہ مجسٹریٹ ہے دونوں اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عام لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے پٹھو نہیں بنیں گے بھئی آپ عمران خان کو نہیں پسند کرتے باجوہ صاحب سمجھنے کی بات بلکل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نہ پسند کریں ہم بھی نہیں کرتے بوسرے اور لوگ بھی نہیں کرتے آپ کو اسلامی ویلیوز نہیں پسند مسئلہ یہ ہے لیکن آپ اس میں پاک فوج کو تو نہ لائیں بیچ میں آپ نے تیرہ پارٹیوں کا اتحاد کروایا بری طرح فیل ہوئے تحریک انصاف کا جو پلان اب انٹرنیشنل دنیا کے فورم پر نظر آ رہا ہے آپ نے پاکستان میں تقریروں پر پابندی لگوائی تو ایک بڑا راستہ ان سے نکل آیا وہ انٹرنیشنل عالمی داروں میں جا کے بات کر رہے ہیں تو جو بات صرف آپ کی حدود کے اندر رہنی تھی گھر کے اندر تھی بات اب پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے وہ بی بی سی پر فوات چودرین جو آپ کو پتہ ہے اس کا پوٹ سمارٹنم کی ہے جو آپ نے مقدمہ کی ہے وہ ذرا سنیں سنیں لوگوں کی باتیں اب جو شہباز گل کی غیر موجودگی میں عمران خان نے اب شبلی فراز کو اپنا ایکٹنگ چیف بنایا اسی لیے بنایا کہ شبلی فراز ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے ایک بڑا نام ہے لیکن انہوں نے لامہ اقبال کی بہو کو نہیں چھوڑا شبلی فراز کیا چیز ہے میں نے کل بھی ان کو بات تھا شبلی فراز صاحب کو میں نے کہا یہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے والد صاحب کو بہت بڑا نام ہے یہ پولیس کا سٹڈی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت انہیں کوئی شرم کوئی غیرت نہیں ہے شہباز گل کے جنہوں نے پارلیمنٹ لوجز میں کمرے پر چھاپا مارا اب دیکھیں وہاں پر انہوں نے چھاپا مارا کا مقصد کیا تھا شہباز گل کا کمرہ پارلیمنٹ لوجز میں تھا انہیں پتہ ہے کہ وہاں رہے گرفتاری سے دیکھیں کتنے دن ہو چکے ہیں یہ ریڈ مارنا کہ ہم وہاں سے ہتھیار برامت کر رہے ہیں سیٹلائٹ فون برامت کر رہے ہیں فورین کرنسی برامت کر رہے ہیں اس کے روس کے ساتھ لنک ثابت کر رہے ہیں یہ ریڈ کیا بھی اب دیکھیں ایس ایس پی لیول کے بندے کو ساتھ لے کے کیمرے لے کے ہر چیز لے کے بکڑا پلانٹڈ کام ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں سارا اور یہاں ان کی تفتیش میں تو ہاتھی کہتا ہے میں ہرن ہوں ہتھکڑیوں میں شہب اس کو لے آئے وہاں سے پھر پستول انہوں نے برامت کر لیا اور اب دیکھیں کہ اس نے شہباز گل لے تو صاف کا یہ میرا نہیں ہے اب انہوں نے اس کو روس کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ پستول بھی جو تھا روسی ساختہ وائیکنگ رکھا بائیکل کمپنی کا جو بنا ہوا ہے نائن ایم ایم کیلبر کا اب یہ تقریباً ڈیٹ پونے دو لاکھے قریب ملتا ہے اور اسکورٹی کے جو لوگ اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی وہ ہینڈلنگ اور کر کردگی اچھی ہے آسان ہے شہباز گل بچارے کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا ایک پروفیسر امریکہ میں پڑھانے والا اب اس کا روس کے ساتھ تعلق ہے کہ یہاں اس کو پلانٹ کیا جا رہا ہے وہی پرانے حربے وہی دو نمبریاں اب اتھیاروں کے علاوہ انہوں نے جی موبائل فون پکڑ لیا سیٹلائٹ فون پکڑ لیا یو ایس بیز نکال نہیں اس کے کمرے سے اور سب سے بڑھ کر جو اس کا بٹوہ اس کے ڈرائیور کے پاس رہتا تھا وہ بھی انہوں نے نکال لیا اور اس کے کہتے ہیں جی دو اس کے پاس شنحتی کارڈ نکلے ہیں دو میرے پاس بھی ہیں دو ہر ایک پاس اوورسیز پاکستانی کے پاس ہے دو پاسپورٹ سب کے پاس ایک پاکستانی ہے ایک آپ کا مرضی ملکہ رکھ لیں لیکن وہ جو لال ڈائری جس میں عمران خان نے ساری معلومات رکھی جو عمران خان نے ڈائری میں نام لکھے ہوئے ہیں وہ ڈائری ڈھونتے رہے کہ یہ ڈائری ہے وہ ڈائری اس شہباز گل کی ہے ہی نہیں لیکن یہ ایک چیز بھول گئے انہوں نے کہا باہر سے پلانٹ کروا گیا ہے شہباز گل کو ڈاکٹر موید پرزادہ نمران خان سے ملایا تھا بعد میں اس نے اپنی جگہ خود بنائی اس کا سارا بیگراؤنڈ اس وقت چیک ہوا تھا اوورسیز پاکستانی ایک سیاستدان بننے آیا پاکستان میں میند کرنے آیا اپنا مقام بنائیا اس نے اور ایک اور بات بھی آپ کو تو ہوں دو کہ پاکستان کا بہت بلا سیاستدان اب بنے گا دیکھئے گا یہ میرے آپ بات یاد رکھی گا کیونکہ اب دنیا بھر میں ہیومن رائٹس انٹرنیشنل آرگنیزیشن تمام صحافتی تنظیموں نے ان کی نوٹس لے لی ہیں اور کل کلانگ جب ان پر سینکشنز کا ٹائم آئے گا پاکستان پر یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی اب یہ تصویر دیکھیں امران خان کی کوریج کی دنیا بھر میں کوئی دنیا کا اخبار رہا گیا ہو تہران سے لے کر کشمیر تک ہر اخبار نے اب چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اور ساٹھ نیشنل کو جو خاتبی آیا ہے سیول سوسائٹیز کے جنرلیسٹ کا اور ان تمام ایکٹیوزٹ کا اکیڈیمکس کا جس میں پروفیسر نویم چومس کی بھی شامل ہے انہوں نے یہی بات سابقی کہ آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ارگنیزیشن کے تحت کسی جنرلیسٹ پر کسی اس طرح ساتھ تشدد نہیں کر سکتے آپ پتہ نہیں کس طرح رات کو سو جاتے ہیں یہ میں نے خود ایمیل کی ساری اس پر دنیا جواب آئے میں آپ کو جواب شیئر کر کے دکھا تو اس پر دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا اس وقت بہت بڑا ڈیفرنس ڈال رہا ہے آپ کا یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ یہ جو جتنی بھی معلومات دنیا بھر میں سے اس وقت جاری ہیں پاکستان کی طرف سے یہ بڑا برا ایمیج بن رہا ہے آپ کا جو بڑی مشکل سے کھڑا کیا گیا تھا اسی لئے افسوس ہوتا ہے یہ لیجی کی تلخی اسی لئے آتی ہے یہ جو تمام معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جب پڑھتے ہوئے انسان کے رونکٹے کھڑے ہوتے ہیں دکھ ہوتا ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اپنا وٹس ایپ نمبر دے رہے ہیں لوگوں کو آپ اپنی بیجیں ان کو اب دیکھیں گا ویڈیوز کا امبار ان کے پاس لگ جائے گا اس بے وقوف حکومت سے دنیا کی تاریخ میں میں نے آج تک نیشہ دیکھی یہ ڈیلی بیسز پہ اپنا ٹھیک ٹاک قسم کا نقصان کر رہے ہیں کل مسلمی نون کے ایک ایم این اے بڑے اچھے ایم این اے شریف آدمی ان سے بات ہو رہتی وہ کہہ رہے تھے کہ کاریرے ہیں گندے ہم ہو رہے ہیں ہم نے تو اپنی سینئر لیڈرشپ سے کہہ دیا ہے کہ آپ بھول جائیں کہ آپ الیکشن جیتیں گے اور حکومت بنے گی یہ خود مسلمی نون کے ایم این اے کہہ رہے ہیں یہ پی ایم ایم اے میں بڑے اچھے اچھے لیڈر بھی ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے امران خان کو جائن کر لینا میری آباد یاد رکھی الیکشن سے پہلے آپ دیکھیں کہ آدھی پارٹی ویسے ہی فارغ ہو جائے گی پی ڈی ایم کی پولٹکس اب ایم کی ایم کے حال آپ دیکھ لیں کل ان کے جو پارٹی جلاس ہو اس میں گندی اور ننگی گالیاں دے رہے تھے وسیم اختر کھڑے ہو کے ان کو ماں بین ایک کا رہتے ایک دوسرے گی تو یہ حالات اسی طرح کہ اب آپ کو دوسری پارٹیوں میں بھی نظر آئیں گے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے انہیں پتہ ہے بڑی اچھی طرح لیکن مجبوراں اب وہ ڈاٹ گئے ہیں اس پر کہ اب ادھر ادھر جا نہیں سکتے کہ اپنا آپ تھالی کے بینگ ہیں نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے تو جائیں کس طرح لیکن انہیں ابھی بھی وقت ہے جن لوگوں نے مست کلکولیشن کی ہے وہ یہ ریڈ ڈائری ڈھوننا چھوڑ دیں لال ڈائری آپ اپنا چپ کر کے اللہ کا نام لے کر جو غلطیاں ہیوں ان سے معافی مانگیں اپنے رب سے بھی اور عوام سے بھی اور جو آپ نے کوتایاں گئے سائیڈ پہ ہو جائیں ابھی بھی وقت ہے دیکھیں ابھی بھی سارے وہیں موجود ہیں ابھی بھی آپ اگر یہ اپنی زد اور انا سے ہٹ جائیں چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے اللہ بھی آپ کو معاف کر دیں لوگ بھی معاف کر دیں اور پاکستان کا اللہ دوبارہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور پاک فوج کے ساتھ ہم سب کی محبت ایک ایک فوجی ایک ایک سپائی سے جو بورڈر سے لے کر سلاب کے دنوں میں کام کرتے ہیں یہ تمام ہم ان کے مکروز ہیں یہ ہمارا فخر ہے یہ بات یاد رکھیے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ